یہ ایک کوششن ان کے یہ ہے کہ جو اس وقت سیلیمس ہے اس میں جو جیوگرافی کے بارے میں اور آپ نے جوکے ایکزامپل جیوگرافی سے ہی دیا تو کوششن ان کا یہ ہے کہ جیوگرافی کے جو چپٹرز ہیں جو کوششن ہیں کیا لڑکیوں کے ضرور نہیں ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ آپ اس میں فیل ہو جاؤ یہ اعظام مجھ پر لگا کر مت بھیجنا ونہ تمہارے پیرنس تعویز لکھوائیں گے میرے خدا دیکھو ہر سبجکٹ اگر صحیح طریقے پر اس کو یوز کیا جائے تو وہ بہت یوزفل ہے آپ جوگرافی کے بارے میں پوچھتی ہو میں کہتا ہوں قرآن کے بہت سے چپٹرز اور ورسز کو جوگرافی کے جانے بغیر سمجھائی نہیں چاہتا کہاں ہے بابل قرآن نے ذکر کیا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَا حَارُوتَ وَمَارُوتَ یہ بابل کہاں ہیں عبراہیم علیہ السلام نے کس ایرئے میں کام کیا تھا وہ کون سا علاقہ تھا دنیا میں وہ کہاں پھینکے گئے تھے آگ میں یہ سب کچھ جوگرافی سے تعلق ہے ہسٹری سے بھی ہے اور جوگرافی سے بھی ہے اور ہسٹری سب سے زیادہ تھوٹ پرووکنگ سبجکٹ ہے سبق دینے والا اگر فیراسفی اور ہسٹری پڑھیں جائیں ہسٹری کے ساتھ اور لیسن سب سے ہسٹری بھی پڑھے اور پڑھائے جائیں تو ہسٹری قرآن کا one of the five subjects of قرآن ہیں قرآن کے پانچ میجر سبجکٹ ہیں ان میں سے ایک ہسٹری ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضور کے زمانے تک کی تاریخ قرآن نے سبڑتا سریقے سے منشن کی ہے اور ہسٹری کو سمجھنا جوگرافی کے سمجھے بغیر پاسبل نہیں سمجھ گئی بس اتنی بات کافی ہے ورنہ تو ایک گھنٹے اور میں اس پر بول سکتا ہوں اس لئے کہ ہسٹری اور جوگرافی مرے بڑے فیوریٹ سبجکٹ ہیں اور میں اس پر باریخ